اور اب بات اس خبر کی جو سیدھے آپ کی جیب سے جڑی ہوئی ہے دراصل کورونا کال میں بیاج پر بیاج وصولنے کے ماملے میں آج سپرم کورٹ میں اہم فیصلہ آنا ہے اس میں سپرم کورٹ کو یہ فیصلہ سنانا ہے کہ کورونا سنکٹ میں جن لوگوں نے بینکوں کی کشت چھ مہینے تک ٹالینے کی سویدھا لی تھی ان سے وصولے گئے بیاج پر بیاج کا آخر کیا کیا جائے کورونا سنکٹ لاکھوں لوگوں کے لئے آبدہ ثابت ہوا لیکن بینکوں نے اس آبدہ کو اپنے لے افسر بنانے میں دیر نہیں لگائی لوگ ڈاؤن میں روزگار کے سنکٹ سے جوج رہے لوگوں کو رہت دینے کے لئے ربی آئی نے کرز چکانے پر 6 مہینے کی رہت دی تھی یعنی جو لوگ EMI نہیں دے سکتے تھے وہ اپنی کشتوں کو 6 مہینے تک ٹال سکتے تھے ربی آئی کی سویدھا کے مطابق اس کا ان کی کریڈٹ ریٹنگ پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن جب لون موٹوریم کی افدی ختم ہوئی تو لوگوں نے جتنی افدی تک EMI نہیں دی بینکوں نے اس EMI پر اتنی افدی کا بیاز وصول لیا یعنی بقایہ رقم کے بیاز پر بھی بیاز لینا شروع کر دیا جس کی سنوائی پر آج سپریم کورٹ پر فیصلہ ہونا ہے اس افدی کا بیاز وصول لے کے پیچھے بینکوں نے دلیل دی کہ اگر انہوں نے بیاز پر بیاز نہیں وصولہ تو ان کی آرثی کے ستتی بگڑ جائے سب سے پہلے 27 مارچ 2020 کو لون موٹوریم لاغو کیا گیا تھا جس کے تحت 1 مارچ 2020 سے لے کر 31 مائی 2020 تک EMI کو آگے بڑھانے کی رہت دی گئی بعد میں سے بڑھا کر 31 اگست 2020 کر دیا گیا مارچ سے اگست کے 6 مائنے کی اس افدی میں جن لوگوں نے لون کی کش نہیں چکائی انہیں ڈیفولٹر کے لسٹ میں نہیں ڈالا گیا حالکہ کی کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ پہلے ہی دے دیا ہے کہ لون موٹوریم کے تحت 2 کروڑ روپے تک کے لون کی EMI پر بیاز پر بیاز کا بوجھ کیندر سرکار اٹھائے گی اس سے سرکاری کھزانے سے قریب 7000 کروڑ روپے کھرچ ہوں گے کتنا ہی نہیں جن لوگوں نے موٹوریم کا فائدہ نہیں لیا اور وقت پر لون کی EMI دی کیندر نے انہیں بینک سے کیش بیک دینے کا اعلان کیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بینکوں نے EMI پر جو اتریت بیاز بسولہ ہے اس کا کیا ہوگا E-Loan, Education, Housing, Consumer, Auto Loan اور Credit Card کی بقایا رکم پر بیاز پر اتریت بیاز کو ماپ کیا جائے گا ٹیم نیوز نیشن